آج یہ غالب یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں دیوانگی سے دوش پر زنار بھی نہیں دیوانگی سے دوش پر زنار بھی نہیں یعنی ہماری جیب میں اکتار بھی نہیں دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یہاں طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں شوریدگی کے ہاتھ سے سرحے وبال دوش سہرہ میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اور ملنا اگر نہیں تیرا آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں دیکھا اسد کو خلوت و جلوت بارہا دیوان اگر نہیں ہے خوشیار بھی نہیں دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں دوش مطلب کان تھا دیوانگی مطلب پاگلپن تو دیوانگی کے حالت میں دوش پہ زنار زنار جو کہتا ہوں جو برمن جو دھاگا لپٹتا نہیں اپنے کلے میں تو عالم یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارے جیب میں اکتار بھی نہیں یعنی جب ان پر دیوانگی تاری ہوئی اور انہوں نے اپنا گریبہ چاک کیا تو اس طرح گریبہ مطلب چاک ہو کر کے نکل گیا ککتار بھی نہیں بچا وہ اس بطور زنار بھی نہیں بچا جو برمن اپنے دھاگا جو بانتے ہیں کہ دھاگا بھی بچ جاتا گا گریبہ کا تو وہ زنار کے صورت میں اس کے گلے میں موجود ہوتا لیکن ویسا بھی نہیں دیوانگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں ہمارے گلے میں زنار تک کے برابر وہ دھاگا نہیں بچا دیوانگی سے دوش پہ زنار بھی نہیں یعنی ہمارے جیب میں ایک تار بھی نہیں یعنی ہمارے گلے میں ایک بھی تار نہیں ہے جیب کا مطلب جیب تو ہوتا ہی ہے جیب کا مطلب وہ گریبہ بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے جیب میں ایک تار بھی نہیں ہے دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے دیکھا تو ہمیں طاقت دیدار بھی نہیں بھئی دیدار سے پہلے حسرت دیدار میں اپنی آنکھیں ہم گواں چکے اور نیاز میں ہم چاہا چکے اس سے ہم دستبردار ہو چکے دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار ہی نہیں اور جب سنم سامنے آیا جب محبوب سامنے آیا دیدار کا وقت آیا طاقت دیدار ہی نہیں بچا آنکھ کی روشنی جا چکی تھی اس قدر حسرت میں روئے دیدار کی حسرت میں دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں لذت آزار بھی نہیں بغیر عشق کے تو عمر نہیں کر سکتی یہ تو پتہ ہے بہت کٹی سفر ہے یہ کہ بے عشق کے عمر کٹ نہیں سکتی اور یہاں طاقت بہ قدر لذت آزار بھی نہیں اور میرے اندر اکنی طاقت بھی نہیں بچی کہ میں لذت آزار اٹھا سکتی آزار جو عذاب ٹوٹے گا جو مسئیبت مجھ پر آئے گی جو عذیت مجھے جہلنی پڑے گی عشق کے چکر میں وہ اس کے لذت اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے میرے جسم میں اور یہاں عالم یہ ہے کہ بے عشق کے عمر بھی نہیں کر سکتی عجیب عالم ہے بھئی بے بسی کا بے عشق کے عمر کٹ نہیں سکتی اور یہاں طاقت بہ قدر لذت آزار بھی نہیں شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش شوریدگی مطلب پاگلپن دیوانگی دیوانگی کا عالم ہے اس کے حالت سے جو ہے نا وہ میرا سر جو ہے وہ میرے دوش کاندھے پر وبال ہے بوجھ ہے انچہا بوجھ شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش سہرہ میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں اب اس کے دو مانے ہو سکتے ہیں کہ اللہ سہرہ میں تُو نے کوئی دیوار بھی نہیں بنائی یا تو دیوار ہوتی تو ہم دیوار کے سائے میں جا کے تھوڑا آرام تھوڑا دیوانگی کو اپنا آرام دیتے ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر سہرہ میں دیوار ہوتی تو دیوار سے سر ٹکرا کے میں اس سر کا بوجھ جو ہے کاندھے پرزر میں اتار دیتا ختم ہو جاتا میں اس قدر ٹکرا آتا ہے دیوانگی کے حالت میں شاید مجھے کوئی سکون مل جاتا تو شوریدگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش سہرہ میں خدا کوئی دیوار بھی نہیں یہ بیبسی کا عالم ہے سب دیوار ہوتی تو سر ٹکرا لاتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں کیا بات ہے بھئی اس نازی سادہ اس نازی سادہ کی کیا بات ہے وہ اپنے عاشق سے لڑ بھی جاتا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں بھئی تجھ سے ملنا آسان تو نہیں ہے لیکن مشکل یہ نہیں ہے کہ آسان نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ تیرا ملنا دشوار بھی نہیں ہے یہی دشواری ہے سب سے بڑی کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں دیکھا آسد کو خلوت و جلوت میں بارہا یہ بھائی مقتے کا شہر ہے اس وقت ہی آسد تخلص کیا کرتے تھے کہ دیکھا آسد کو خلوت و جلوت میں بارہا مطلب ہم نے اس کو کنہائی میں بھی دیکھا اور بھری بزم بھی دیکھا دیوان اگر نہیں ہے خوشیار بھی نہیں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ غالب دیوانہ ہے لیکن ایسا ہے کہ خوشیار بھی نہیں ہے بیچ کی کوئی چیز ہے دیوانی ہوشیاری کی بیچ میں کوئی شیعہ ہے دیوان اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگیا ہمیں بتائیے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے تو کر لیجیگا پھر ملتے ہیں